موسیقی حیدرباد شامہ کمرشل ٹریڈ انڈسٹری کی جانب سے مسلسل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج کے اعلان کے بعد حیدرباد شامہ کمرشل ٹریڈ انڈسٹری کے آفیس پہنچ کر عہدداران سے ملاقات کی ملاقات کے موقع پر حیدرباد شامہ کمرشل ٹریڈ انڈسٹری کے صدر اعجاز علی راجبوت چیئرمن حاجی جاوید خلجی نے ایکسین گاڑی کھاتا کو درپیش مسائل سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ حیدرباد شامہ کمرشل انڈسٹریل ایریا 1962 سے قائم ہے اس ایریا میں دیر سو سے زائد فیکٹریاں کام کرتی ہیں جس سے کئی ہزار افراد کا روزگار وابستہ ہے لیکن گزشتہ ایک سال سے فیکٹری مالکان نے مسلسل غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث بڑے مالی نقصان کی وجہ سے فیکٹریاں بند کرتی ہیں جس سے کئی افراد بے روزگار ہو چکے ہیں چیمہ کمرشل انڈسٹریل ایریا کی حیس کو ریکاوری ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اس موقع پر ایکسین گاڑی کھاتا سید آقب شاہ نے کہا کہ حیس کو چیف تجارتی مراکس کو بجلی کی مکمل فرامی کا عظم کیے ہوئے ہیں اور اس پر عمل درامت کرتے ہوئے کئی تجارتی مراکس کو الہیدہ فیڈر فرام کرنے کا کام پائے تک میل پر ہے اس موقع پر انہوں نے چمہ کمرشل کی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کا وعدہ کیا اور آشورہ کے بعد الہیدہ فیڈر دینے کا بھی اعلان کیا اس موقع پر سیکریٹری جنرل نواب الدین قریشی نے ہیس کو چیف اور ایکسین گاڑی کھاتا سید آقب شاہ کے ساتھ ساتھ ہیدرباد چیمبر آف کومرس ان انڈسٹری کے صدر عدیل احمد صدیقی کا شکریہ ادا کیا ان کا کہنا تھا کہ عدیل صدیقی جس طرح تاجر برادری کے مسائل کے حل کے لیے دن رات کوشہ ہیں کوئی تاجر انہوں من نہیں اس موقع پر چیمبر آف کومرس ان انڈسٹری کی حیس کو سب کمیٹی کے رکون احسن ناغر شامہ کمرشل کے اشفاق سومرو رزوان احمد نجم الدین چوہان سحیل بابر کاشف چوہان زفر اقبال اقیل احمد سمیت دیگر بھی موجود تھے میں ایک سن گاڑی کھاتا آقب شاہ اور میرے ساتھ اس جو علاقت کالونی فیضان خان اور میرے ساتھ پریزرنٹ شامہ کمرشل اعجاز صاحب موجود ہیں آج ان کی دعوت پہ ہم آئے تھے یہاں پہ شامہ کمرشل یونین آفیس میں اور ان کے کچھ جائز مطالبہ تھے ٹھیک ہے جو بہت عرصے سے پرابلم میں تھے اور ہمارے چیف ایگزیکٹیو مظفرلی عباسی صاحب کی ہدایت پہ اور جلال عباسی صاحب کی ہدایت پہ مجھے ہدایت دی گئی تھی کہ آپ وزٹ کریں اور جو ان کے ایشیوز ہیں وہ آپ ریزولف کریں اور تین چار ایشیوز سے دو اور تین ایشیو تو ایٹا ٹائم اسی وقت ہم نے ریزولف کر دی ایک ایشیو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آفٹر محرم اس کو وہ انڈر پوسس ہے وہ انشاءاللہ تعالی آفٹر محرم اس کو بھی ہم ریزولف کر دیں گے اور آپ کے توسط سے میں یہ لیاقت قانونی کی عوام کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ برائے مربانی بل اپنے پیڈ کریں ٹائم پہ ٹھیک ہے سیکنڈ ٹھنگ کہ کنڈا کنیکشن آپ لوگ کو جو بھی کنڈا کنیکشن جو بھی لگا رہا ہے یا کوئی کنڈا لگانے کی آپ کو آفر کر رہا ہے آپ برائے مربانی میرا نمبر بل پہ ہے اور اس پہ آپ مجھے واتس اپ کر دیں آپ کا نام ہم یوز نہیں کریں گے نہیں انفارم کریں گے ٹھیک ہے یہ اس چیز کو تھوڑے آپ کی دوسر سے میسیج دینا چاہ رہا ہوں تاکہ اس لئے کہ اس وقت بلنگ جو نا لیاقت قانونی کی اگر شما کمرشل ہٹ جائے تو بہت زیر ہو جائے گی ان کی بہت سپورٹ ہے اور یہ بہت اچھی پیمنٹ ان کی ہنڈر پٹسن جس کی ویسے میں در آکے ان کے معاملات کو دیکھنے آیا تھا تو انشاءاللہ اللہ ان کے جتنے بھی جائز معاملات ہیں وہ ایس سون ایس پاسیبل جلد کھل جو اعجاز علی راجپول صدر شما کمرشل ایشویشن ایڈ ٹریڈ انڈرسٹی کی جانت پر جناب ایالہ ایک ہم نے جو ویڈیو پیغام وارل کیا تھا ہیسکو کے خلاف جس کے اوپر ایکسین گاڑی خاتہ آکیف شاہ اور ایش جیو سبڈیوزن لیاقت قانونی سے جو یہ مسلسل رابطہ ہونے کے بعد آج ہماری ایک میٹنگ ہوئی انہوں نے مکمل ہمارے جو ایشوز تھے وہ جائز ایشوز بتائے انہوں نے اور موقع پہ دو سے تین ایشوز جو انہوں نے ختم کرنے کی یقینی نہیں کرائی ہے اور ایک جو پروپر ایشو ہے وہ انہوں نے ہمیں کہا کہ مورہم کے بعد اس کے اوپر ہم بیڑھ کے ایک ورکنگ کریں گے اور تقریباً دو ماہ کے اندر ہم وہ ایشو بھی جو ہے آپ کا ختم کر دیں گے کیونکہ شما کمرشل کے اندر تقریباً ڈیٹھ سو فیکٹری ہیں جس میں سے تقریباً بیس سے پچیس پرسنٹ فیکٹرییاں جو ہے لائٹ نہ ملنے کے اوپر بند ہو چکی ہیں اور کچھ فیکٹرییاں جو ہے بند ہونے کی طرف جا رہی ہیں میری ایسکو چیف جو ہے مظفر عباسی صاحب سے بھی یہی گزارش ہے کہ ہمیں لائٹ دی جائے کیونکہ ہم لوگ جو ہے ملک کی ایک محشت کے اندر ریٹ کی ہڈی رکھتے ہیں اور گورنمنٹ کے تمام ٹیکس دیتے ہیں ٹیکس پیڑ ہیں اور ہمیں لائٹ مسلسل ملنی چاہیے کیونکہ ہم لوگ ہنڈریٹ پرسنٹ بیلنگ بھی کرتے ہیں اور ہیسکو کو جو ہے باسٹ ٹائم ایڈوانس بیلنگ کے طور پر بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ابھی جو عاقب شاہ نے جو ہمیں ایک ایک ایکسین گاڑی کھاتا نے جو یقین دانی کرائیے ان سے امید رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے جو وعدے کی ہیں انشاءاللہ جلد سے جلد وہ پورے ہوں گے اور ان کی بھی عزت رہے اور ہماری بھی عزت رہے اور انشاءاللہ اس کے اندر آنے ہا لے جنہوں کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ایکسین گاڑی کھاتا کی کتنی باتیں ہم سے جو کیے گئے وعدے وہ پورے ہو رہے ہیں اور میں شکریہ عطا کرتا ہوں ہیڈرابت چیمبر آف کامرز عدیل آماز صدیقی صاحب کا جنہوں نے جو اپنے ایسکو ٹیم کے ممبر ایسن ناغڑ صاحب کو جو ہمارے ساتھ ایک ریلیشنشپ میں رکھا جو ہمارے اس مسائل کو جو جاگر انہوں نے کیا ہے جس کے اوپر ہماری جو باتشی چل دیئے اس میں ایسن بھائی کا بھی ایک بڑا کردار رہا ہے اور ہیڈرابت چیمبر کا بھی شکریہ میں محمد ایسن ناغڑ میمبر ہیسکو سب کمیٹی ہیڈرابت چیمبر آف کامرز میں آج کی جو میٹنگ ایسن ناغڑ کے حوالے سے شامہ کمیٹی ہیڈرابت چیمبر آف کامرز ایسن ناغڑ صدیقی صاحب کی ادائیت پر اس مسائل جو شامہ کمیٹی ہیڈرابت چیمبر آف کامرز جو شامہ کمیٹی ہیڈرابت کا بڑا ہے مسئلہ تھا جو بڑی پریشانی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہو رہی تھی جس میں کئی سنتیں بند ہو چکی تھی کئی سنتیں بند ہونے جاری تھی اس کو مدرنے دکتا ہوا ایسن ناغڑ صدیقی صاحب نے مجھے ادائیت کی کہ آپ ایکسین صاحب سے رابطہ کر کے اور یہ مسئلے کو حل کرائیں تو میں نے ایکسین صاحب سے رابطہ کیا اور آج الحمدلہ ہم یہاں موجود تھے سارے سارے اور بڑے جو ان کے ایشو ہیں شامہ کمیٹی ہیڈرابت کی اس پر ڈسکرس ہوئی ہے اس پر یقین دیانی کرائے گئی ہے ایسکو کی طرف سے کہ اس کو جلد سے جلد مسئلے کو حل کر جائے گا اور انشاءاللہ ان کے تمام مسائل حل ہوں گے تو میں اسی کے ساتھ جو ہے انشاءاللہ جس طرح میں میرے پریزیڈنٹ آدی لما صدیقی صاحب ادایت کرتے رہیں گے ہمیں انشاءاللہ اپنا کام جائی رکھیں گے آج ایکسین گاڑی خاتہ آقیب شاہ صاحب ہمارے شامہ کمرشل ایسوسیشن میں آئے شیو صاحب کے کہنے پر انہوں نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ یہاں ایک سیپریٹ فیڈر کر کے دو ماہ کے اندر اندر تیار کر کے دیا جائے گا اس کے بعد ہمارے یہاں نہ لوٹ شیڈی ہوگی نہ ایکسی بیلنگ ہوگی اور تمام معاملات حل کرنے کی یقین دہانی لائی ہے ہم بہت مشکور ہیں آقیب شاہ صاحب سے کہ انہوں نے یہاں ویزیٹ کیا اور ہمارے معاملات کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی بابڑا کی وجہ سے لوٹ شیڈنگ اتنی تھی یہاں پر کہ جس کی وجہ سے میں اپنا کام کرنے سے کاثر تھا میں مطلب مسلسل منتھلی وائز لوس مجھے بہت زیادہ ہو رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے اپنا یہاں سے کام وائنڈ اپ کر دیا شما کمرشنل ایریا سے لیکن آج اس مٹنگ میں شامل ہو کہ مجھے خوشی ہوئی ایکسی این صاحب کی انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یہاں کے جو بھی ایشوز ہیں اس کو حل کریں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو میں نے فیکٹری وائنڈ اپ کر دیا دو مہینے پہلے تو اگر یہاں کے ایشوز اچھے ہو جاتے ہیں صحیح ہو جاتے ہیں تو میں دوبارہ اپنی فیکٹری شروع کروں گا انشاءاللہ